السلام علیکم بلکم ویک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو گاجی مورننگ کا بیڈیو ہم بنایا تھے گھومنے تو وہاں پہ بنا لیے تھے تو یہ یہاں پہ بہت منکی ہے بہت بہت زیادہ کی تعداد میں تھے تو سب بھی در در بھاگ گئے تھے تو تھوڑے سے تھے تو ہم سوٹ کر لیے تھے اور اچانک سے یہ لوگ گھر میں آ جاتے ہیں تو کافی نقصان کر دیتے ہیں اور کپے وغیرہ اگر دھل کے ڈال دو تو سب ارگنیش اٹھا لے جاتے ہیں اور اس کو فار دیتے ہیں تو کافی نقصان کرتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں یہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں اور بڑے بڑے ہیں کافی تعداد میں بندے ہیں کم سے ستر اشک تعداد میں تھے لیکن یہ سب اور ادھر ادھر ہو گئے تو تھوڑے سے ہم نے سوٹ کیا کیونکہ سب ادھر بھاگ گئے تھے اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ کیا چلا ہیں میری یہاں تو کل پورا سہر لوگ ڈاؤن تھا آج تو یہاں پر خیر سب کھلا ہوا ہے سب لوگ آ جا رہے ہیں جرورت کا سامان ہم نے پہلے ہی منگا لیا تھا اور میری ادھر اور امی کی ادھر کانپور میں سب بند ہیں آج بھی لوگ ادھر سب پورا سہر بند ہیں دیکھئے اللہ پاک کب یہ جو وائرس ہے اس سے نجات دلاتے ہیں بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس ہے اس سے بہت جلد نجات دلا دیں ہر کوئی پریشان ہے بچے ہوں بڑے ہوں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے نجات دلا دیں جلد سے جلد اس کو ختم کر دیں پوری دنیا آشے آمین سبح آمین تو گائے جیے صبح کا ٹیم میں ہم ناستہ بنا رہے تھے تو میری بیٹی سنہ جو ہے جا رہی تھی کوچنگ اس کے لئے بنا رہے تھے تو ہم نے کالا ٹپنگ پیک کر دیں اور میرا جو ہے سلینڈر بھی ختم ہو گیا تھا دو دن سے دور رہے ہیں لیکن وہ ملا ہی نہیں ان کے پاس میرے حضبن گئے لیکن بولے کہ آج لا دیں گے پھر نہیں لایا پھر دوسرے دن گئے وہ بھی بولے کہ آج آج آئے یہ آج نہیں آئی ہم دیکھے ساتھ آج 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 آئے یہ ہم اس ٹپ میں بنا رہے تھے تو یہاں پہ ہم ٹپنگ پیک کرنے لگے تو اس ٹپنگ پیک کرنے لگے تو اسٹرہ ہم نے بنائے تھا آلو اور سملا مرچ کی سبجی تو اس کو پیک کرنے کے بعد میں پھر اپنے بچے کو جگائیں گے ہزبن کو جگائیں وہ لوگ سو رہے ہیں اور ادھر تیل بھی نہیں ملنا ہے تھوڑا سا تیل پڑا ہوا تھا تو ہم نے سوچا چلو اسی کو ڈال دیتے ہیں تو کھانا کسی طرح تو بن گیا ہے ابھی تھوڑا اور ہے یہ تو پیش ٹپ بھی نجل پاتا تو کبھی کبھی پریشانی آ جاتی ہے اچانک سے اور اس دن میں کھانا بنا رہی تھی بس وہی رات کے ٹائم بس اچانک سے پتہ چلا کہ سلنڈر ختم ہو گیا اور پھر سٹوپ جلائے سٹوپ پھر انہیں سارا کھانا بنایا یہ جب بھی کوئی مسئبت کی ٹائم ہوتی ہے ایسے گھڑی میں کہ سلنڈر ختم ہو جائے تو یہ میرا بہت ساتھ دیتا ہے کافی دن پہلے میں نے اس کو منگایا تھا تو جب بھی سلنڈر ختم ہو جاتا ہے یا سردیوں میں پانی وگرہ گرم کرنا ہوتا ہے تو اس کا یوج ہوتا ہے اور ہر مسئبت میں سمجھ یہ ساتھ دیتا ہے کیونکہ سلنڈر اچانک رات میں ہی ختم ہوتا ہے جب بھی کھانا بنانے لیں بنانے لگے وہ اسام کی ٹائم تب ہی ختم ہوتا ہے بس دن میں تو بھائی چانس ویسے چاہنے تو دن میں تو سلنڈر بہت کمی ختم ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو صاف کر رہی تھی میرا سب ناستہ وگرہ ہو گیا ہے بچے کو جگا دیا ہے بچے لوگ بھی ناستہ وگرہ سب کر لیا ہے اور اب ہم اس کو صاف کر رہے ہیں صاف کر کے اس کو رکھ دیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ساڑھے بارہ کے قریب ابھی سلنڈر والا آ گیا ہے وہ دے گیا ہے تو اس لئے اب اس کو ہم صاف کر دیں گے صاف کر کے اس کو ہم اٹھا کر رکھ دیں گے تاکہ جب پھر کبھی جرورت پڑے تو یہ میرے کام آ جائے اور اس ٹیم میں پوری کلیننگ کر رہی تھی اپنے کچن کی کہ گیس وگرہ ساف کر دیں اور یہاں سلیپ وگرہ ساف کر دیں سب ساف کرنے کی بات برتن دھل لیں کیونکہ کبھی کبھی اچانک سے تھوڑا زیادہ کام ہو جاتا ہے اور صبح سے جب نپٹال ہو تو جلیل دی ہو جاتا ہے کام ختم ہو جاتا ہے اور یہ آج میں وائز اور کر رہی ہوں اور آج میں روجہ بھی ہوں یہ رجب کا مائے رجب کا مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس رجب کے مہینے میں جو لوگ جو بھی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے سب سے پہلے تو یہ وائرس سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے ہم سب کو آمین سم آمین تو یہاں پہ میں اپنا کلیلنگ کر رہی ہوں یہ سب اگرہ ساف کر رہی ہوں یہ سب ساف کرنے کے بعد میں تو پھر کچن کا میرا سارا کام ختم ہو جائے گا ابھی تو کچن کا کام یہ بھی بڑھتا نگرہ دھلنا ہے اور اکثر ویڈیو میں جو میرا یہ سامنے کا سامنے کا یہ جو کچن آپ کو دیکھ جاتا ہے تو یہ پلائی بورٹ لگا ہوا تو یہ پلائی بورٹ کافی حد تک خراب ہو چکا ہے تو اس کو بدلانا ہے لیکن ابھی نہیں بدلائے ہیں تو اس لئے یہ آپ کو یہ تھوڑا سا آئی سے دیکھتا ہے تو یہاں میرا پورا کام ہو گیا ہے اب میں گیس کو بھی ساف کر دوں گی اس کے چولے کو بھی ہو جائے دیکھئے یہ پورا فرائی دان جو ہے اس ٹوپے جب چائے بنا رہے تھے اس ٹوپ سعی سے جلا نہیں ہو جائے اور یہ پورا فرائی دان کال ہو گیا اب اس کو دھلنا پڑے گا تو یہاں میرا سب کلیننگ ہو گیا ہے میرے ایک سبکرائیبر بول رہے تھے کہ آپ کچھن کے علاوہ کچھ اور بھی دکھائیے تو آج میں نے اپنے کلیننگ اگرہ دکھا دیا کہ میں ایسے اپنی کچھن اور کچھن کی کلیننگ کرتی ہوں اور روم کی بات تھی تو تو یہاں گا جی اگرہ سبکرائیبر برطن بھی دھل لیا ہے میرے ہزبینڈ آگئے ہیں اور آج تو یہ میری کلپ جو ہے جمعہ کی دن کی تھی اور آج تو میں روجہ ہوں تو میں واجوور کر رہی ہوں کلے ایک روجہ تھا اور ایک آج ہے تو یہ تو یہاں میں برطن دھل لئی تھی کیونکہ برطن دھل کے اور جلدی سے کلین کر دوں کیونکہ جمعہ کا دین ہے تھوڑا سا کام زیادہ ہو جاتا ہے تو میرے ایک سبکرائیبر بول رہے تھے کہ آپ کوکنگ سے ہٹ کے تھوڑا سا الگ ویڈیو بنائی ہے تو آج ہم نے سوچ آج اپنے لوگوں کو اپنی کلیننگ دکھا دوں کہ میں کیسے کلیننگ کرتی ہوں تو اسی لئے آج میں نے کوکنگ کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے کوکنگ کی بنائی کلیننگ کی بنائی تو پھر میں یہاں پہ برطن دھل لئی تھی اور برطن دھل لئے کی بعد میں یہ فرائدان ہے فرائدان جو بہت زیادہ جل گیا تھا اب اس کو بھی ساف کریں گے ساف کرنے بعد میں ہم نے ابھی کل آٹا پیش آیا تھا گیہوں پیش آیا تھا تو پھر آیا ہے آٹا پیش کے تو پھر ٹنکی کو بھی دھلنا ہے اور پیکٹ والا آٹا گائج ہم نہیں مگاتے ہیں گیہوں کو ہی پیش آ لیتے ہیں تو وہ جیدہ سائی لگتا ہے تو کل تو ابھی اس کو بھی ساف کرنا ہے اب یہ فرائدان ہم دھل کے رکھ دیں گے پھر اس کو ساف کریں گے اور میرے ایک سپرائیبر بول لیتے ہیں کہ آپ ہاں تو میرے ایک سپرائیبر تھی تو بول لیتے ہیں کہ اپنے روم کی کلیننگ دیکھا دیجئے تو میرا ایک ہی روم ہے اور اس لئے میں اس روم کی نئی بیڈیو بناتی ہوں ہوم ٹور کراتی ہوں بنانے کو تو میں بنا لوں لیکن کیا ہے کہ جو میں یہ روم میں ہوں تو اس میں پھر سے پلسٹر کرانا ہے کافی پلسٹر اس کا اکھر چکا ہے اور اس میں پینٹ بھی کرانا ہے تو اس لئے میں گائی ریجن یہی ہے کہ میں اس کا جو ہے بیڈیو نہیں بناتی ہوں کبھی کچھ کرتی بھی رہتی ہوں تو پھر ٹائپور نہیں رکھتی ہوں کہ آ جائے گا تو دیکھنے میں بہت کافی برا لگے گا کیونکہ کافی حد تک اس کا پلسٹر چھت کا اور اگل بگل کا بھی دیوالوں کا ٹوٹا ہوا ہے اور پینٹ بھی نہیں ہے تو یہ سب کرانا ہے اور پینٹ کرانا ہے تو بس اسی لئے میں نہیں ہوم اس کا جو ہے ہوم ٹور کراتی ہوں نہ اس کا ویڈیو بناتی ہوں تو یہاں پہ آٹا ختم ہو گیا تھا گائی تو میں نے گیہوں کو کل پسا لیا تھا کیونکہ یہ سنے میں آ رہا تھا کہ یہ جنتہ کرپو لگنے والا ہے تو اس لئے آٹا کو پسا گیہوں پسا لیا تھا تو یہ ٹنکی دھول کے رکھ دیں گے دھوپ میں سک جائے گا اچھے سے پھر میں اس میں آٹا رکھ دوں گی اور ہم پیکٹوالا آٹا تو یوٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ آٹا جو ہے گیہوں پسا لیتے ہیں یہ زیادہ صحیح رہتا ہے تو بچ کہیں گائی کبھی اللہ تعالی مجھے جب اپنا کبھی گھر ہوگا تو پھر ہاتھ لوگ کو پورا ہوم ٹور کرائیں گے اور کرائے کا بھی چاہیں تو لے لیں لیکن جو ہے بہت دور ملتا ہے اور یہ جو ہے میرا گھر ہے یہ مین سٹی میں تو پھر کافی دکت ہو جائے گی تو اسی لئے چلی آپ لوگ پھر انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے